جب میں یہ چیز یہاں پہ دیکھ رہا ہوں لیکن حوام کی نمائندگی ہمیں نظر نہیں آ رہی چھوٹر پچھتر سال ہوئے ہیں آج بھی جو ماحول اس ایوان بالا کتا ہم نے دیکھا دنیا میں دیکھ رہی ہے اپنے حوام کو تو چھوڑ دے بائیس کروڑ دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ یہاں پہ جو یہاں پہ لوگ جو کریم بیٹی ہوئے ہیں وہ اپس میں دست و گریبان ہے تو ہم کیا میسج دیں گے کیا ہم نے حوام کیلئے یہاں پہ بات رکھی جناب چھوڑی 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 جناب نے توفہ دیا جو یہاں کڑے ہو کہ ہم بات کرتے تھے کہ حوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے حوام کے موں سے نوالہ چینہ جا رہا ہے حوام کے کپڑے جو ہینا نہیں مل رہے ہیں حوام کو آٹھا نہیں مل رہا ہے لیکن آج جو آپ نے بم گرایا ہے تیس روپے فی لٹر بڑھا کے ہنتائی آپ سوچ کی بات ہے جناب ایچیرمن صاحب یہ وہی حوام ہے پہر سے نہیں آئی ہے یہ وہی حوام ہے جو یہاں کڑے ہو کہ بات کرتے تھے آپ لوگ کہ حوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے حوام کو آٹھا نہیں مل رہا حوام کو چینی نہیں مل رہا لیکن ہمیں تو یہ تھا کہ چالیس سال جو پاتھیاں اقتدار میں رہی جناب ایچیرمن صاحب کہ شاید حوام کے لئے کچھ کر سکے لیکن آپ نے ابھی بھی جو بم گرایا ہے آپ جا کے چینی لے لو آپ جا کے آٹھا لے لو آپ جا کے گھی لے لو آپ ان غریبوں سے پوچھو جناب ایچیرمن صاحب جو ایک وقت کم آتا ہے اور وہ روٹی بھی ہم لوگوں نے ان سے چھی لی ہے میں تو ڈرتا ہوں اس وقت سے جناب ایچیرمن کہ اگر یہی روایہ رہا ہمارا انہی ایوانوں کا تو ان کے ہاتھ ہوں گے ہمارے گریبان ہوں گے خدا کے لئے حوام کے لئے بات کرے حوام کے توسط سے یہاں پہ جو ہم آئے ہوئے ہیں حوام کے جو بنیادی سہولتیں ہیں ہمیں ان کا عوام کو دینا چاہیے جناب ایچیرمن صاحب اب سن لے جناب ایچیرمن صاحب میں عوام کی بات رکھ رہا ہوں میں کسی کی مخالفت میں نہیں جا رہا ہے جناب ایچیرمن صاحب میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں چیرمن صاحب کہ ہم اگر چاہیں یہاں بات کر رہے ہیں ہم جو آپ نے بم گرائے ہیں ان کے اوپر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اوٹ روپے بجلی بھی بڑھ رہی ہے سننے میں دوبارہ آ رہا ہے کہ آپ تیس روپے پیٹسول اور بڑھا ہوگے تو یہ عوام کہا جائیں گی آپ چند خاندانوں کے لئے چند لوگوں کے لئے یہ تو کر رہے ہیں لیکن عوام کا جوہنہ آپ جینا آرام کر رہے ہیں جناب ایچیرمن صاحب آپ کہتے تھے کہ رات کے اندرے میں ڈکیتیاں ہوں گی چوری ہوں گی آپ آپ عوام کو اس طرف لے جا رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہوگا آپ لکھ کے لے لے جناب ایچیرمن صاحب اگر اسی طرح مہنگائی بڑھتی رہی ہم آئی ایم ایف کے اوپر ڈیفینڈ کرتے رہے تو ہمارے آج سے خدا نہ خستہ خدا نہ خستہ یہ ملک نکل جائے گا جناب ایچیرمن یہ جو بائیس کروڑ حوام ہیں ان کے لئے یہاں پہ بات کرے ان کے لئے تو پھر کہوں گے جناب ایچیرمن صاحب کہ آج تک کسی نے بھی بات نہیں رکھی آپ جتنے ڈیبیٹ ہوتا رہا آپ سن لے آج ہوئے ہیں پہلے ہوئے ہیں اپنے ذات تک رہا ہے اپنے خاندان تک رہا ہے لیکن حوام کے لئے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جناب ایچیرمن ایک بات آخری کروں گا جناب ایچیرمن اگر ادالت میری ایک میں فیصلہ دے گا تو پھر میں ادالت کیا ادالت کو اچھے الفاظ بیاد کروں گا اگر جو ہماری ادارے ہیں اگر وہ میری ادارے میں توڑے میری طرف جھکاؤ کرتے ہیں تو پھر سب چیک ہوگا خدا رہا ادالتوں کو اور ہماری اداروں کو اس سیاست کی بیچ میں سے نکالا جائے یہ ادارے ہیں دو جس سے ملک یہاں پہ مضبوط ہے مستحقم ہے خدا کے لئے اپنے ہنا کے لئے اپنے سیاست کے لئے ان اداروں کو تباہ نہ کرو یہ ادارے آج تک ہم جو یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ جو ہم ہے جناب ایچیرمن انہی اداروں کی عبد اولت ہے خدا رہا اپنے ہنا کا مسئلہ یہاں پہ سیاست ہم نے کرنی ہے سیاست یہاں پہ ہوگی لیکن اس کا کوئی دائرہ ہوگا دارائی اختیار ہونا چاہیے جناب ایچیرمن صاحب پھر یہ بات کروں گا جناب ایچیرمن صاحب آپ ان لوگوں سے پوچھے جو ایک وقت کی روٹی کے لئے ترس رہے جناب ایچیرمن آٹے کی بوریہ پوچھ لے کہ اس ہفتے کتنے مہنگی ہوئی ہے گیاب لے لے کتنے مہنگا ہوا جناب ایچیرمن صاحب ہم پھر بھی اپنے مفادات کے لئے یہاں پہ لڑ رہے ہیں ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن عوام کی جنگ ہم جناب ایچیرمن صاحب نہیں لڑ رہے ہیں بولوچستان کا آپ پانی کا مسئلہ لے لیں جناب ایچیرمن صاحب پانی بولوچستان کو نہیں مل رہا آپ لوڈ شیڈنگ لے لیں جناب ایچیرمن صاحب بولوچستان کے نہیں بھی اور ہر پاکستان کی بات کروں گا میں بولوچستان کی بات بھی رکھتا ہوں جناب ایچیرمن صاحب کیونکہ آپ جو زہرات وہاں پہ پکنے جا رہی ہے جو باغات ہے جناب ایچیرمن صاحب اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے ذمہ دار کہا جائے گا ذمہ دار کس کے پاس رہنا روئے گا جناب چیئرمین آپ نے وہاں دیکھئے ہیں کہ ہم یہ تمام چیزیں ہم ملک کو حوام کو ذرات کے حوالے سے تمام لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں گے لیکن جناب چیئرمین صاحب ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا جناب چیئرمین آپ کے تو سوچ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس عوام پہ رحم کیا جائے اس عوام کے اور جنارام نہ کیا جائے عوام کے لئے ہمیں کام کرنا چاہیے عوام کے لئے یہاں پہ بالپاس ہونے چاہیے عوام کے لئے لیجسلیشن ہونے چاہیے جناب چیئرمین صاحب تینکیو